اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ جانے پر اپنے ساتھ کیوں اور دوستوں کے لیے آلائیڈ بینک کی جانب سے تیس ہزار سے تیس لاکھ روپے تک کا کرس کیم لے کر آیا ہوں صرف تین شرائط پوری کریں اور اپنی مرضی کا کرس حاصل کریں آپ گورنمنٹ یا پرائیویٹ نوکلی کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں تو آج ہی آلائیڈ بینک سے تیس لاکھ روپے تک کرس حاصل کریں ویڈیو میں مکمل تفصیلات دوں گا کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سوڑا کومنٹ چاہیے کتنا مارک آپ ہوگا کیسے لون کلکولٹر استعمال کرنا ہے تو میرا مشورہ ہے ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تاکہ کرس کے لیے اپلائی کرتے وقت آپ کو کوئی مستہ یا پرشانی نہ بنیں آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ میں اس وقت کالائیڈ بینک کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں آپ آلائیڈ بینک سے پرسنل فائنانس لون لے سکتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گا آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کے لیے آپ یہ کرس لے سکتے ہیں آلائیڈ بینک سے تو سب سے پہلے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں اس لون کے بینیفٹس اور فیچر کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو ایزی لون ویڈری بیمیٹن ایکولی منتلی انسٹالمنٹ کرس لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ٹینور دیا جائے گا وہ آپ ایک سے پانس سالوں کے لیے یہ کرس لے سکتے ہیں یہ آپ کی پسند ہوگی اس کے بعد آپ کو جو لون دیا جائے گا وہ تیس ہزار سے تیس لاکھ روپے تک آپ کو لون دیا جائے گا سمپل اور ایزی ڈاکومنٹیشن ہے کوئی لمبے چوڑڈ ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کوئی ایکسٹر آپ سے ایک ٹکا روپے بھی نہیں لیا جائے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنے گا اس کے بعد بہت ہی لو مارک اپ ریٹ ہے ٹھیک ہے آگے چل کے میں بھی یہ مارک اپ کے متعلق بھی بتاؤں گا آپ کو آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے پہلے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس فائنانس انیسمنٹ بھی موجود ہوگا اپشن یہ لیکن کہ اگر آپ اپنا لون بڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑھواج سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پری پیمٹ فکلٹی بھی آپ کے پاس موجود ہوگی آپ آدھا بھی رقم واپس کر سکتے ہیں آپ نے فل کرنی ہے واپس کٹی تو وہ بھی آپ واپس کر سکتے ہیں کٹی بھی اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان کے اندر ان کی برانچز ہیں کسی بھی برانچ میں جا کر آپ کٹس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ برانچز یہاں پر کچھ بتائی بھی گئی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ویری ویری امپورنٹ چیز ہے وہ ہے الیجیبلٹی کرائیٹیریا دیان سے ہے اور توجہ سے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کیونکہ بعد میں پھر مسئلہ اور پرشانی بنتی ہیں لوگوں کو الیجیبلٹی کرائیٹیریا میں سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے آپ جو ہیں یعنی کہ پاکستان کی رہائشی ہونے چاہیے پاکستان کے رہنے والے ہونے چاہیے اگر آپ یہ کس لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ سیریڈ پرسن ہو سکتے ہیں یا پھر سیلف امپلائیڈ ہو سکتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا آپ چاہے گورنمنٹ کی نقری کرتے ہیں یا پرائیویٹ کام کرتے ہیں تب بھی آپ یہ لون لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی عمر جو ہے وہ اکیس سے انسٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اگر آپ سیریڈ پرسن ہیں اور جو سیلف امپلائیڈ ہیں یعنی کہ کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کی ریلیکسلیشن ہے یعنی کہ وہ چونسٹھ سال عمر تک وہ کرز لے سکتے ہیں یہ والا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو سیریڈ انڈویجویل ہیں ان کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے یہ آپ نے توجہ کر رہے ہیں میریموم سکس منت کی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے چاہے کسی بھی بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا ای بیل کے اندر ہے تو بیسٹ ہے اگر کسی بینک کے اندر ہے تو آپ کو چھے منت کی بینک کے ساتھ یعنی کہ آپ کا ریلیشنشپ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے چھے منت ہو گئے ہو آپ کا اکاؤنٹ بنے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو منیموم شیری ہے اگر آپ شیریڈ پرسن ہے تو آپ پچیس ہزار کماتے ہوں اور آپ کی یعنی کہ اگر اکاؤنٹ ہے تو پینتیس ہزار پیا آپ کا ہو یعنی کہ اگر آپ کسی اور بینک میں آپ کی پی آتی ہے تب آپ پینتیس ہزار کماتے ہوں تب آپ کو یہ لون ملے گا اگر آپ کی ای بیل کے اندر یعنی کہ الائیڈ بینک کے اندر اگر آپ کی سیری آتی ہے تب آپ پچیس ہزار پیا آتا ہو منیموم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ورکنگ ایدہ پرمنیٹ یا پھر آپ یعنی کہ دو سال ہو گئے ہو آپ کو کام کرتے ہوئے نوکری کے اندر ٹھیک ہے چاہے آپ پرمنیٹ ہیں یا پھر آپ پرائیویٹ ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے سیلف ایمپلائیڈ کے لیے جو سیلف ایمپلائیڈ انڈویجوال ہیں یعنی کہ بزنس مین وغیرہ ہیں ان کے لیے کیا کیا ناکومیٹ ریکوائیڈ ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس منیموم ٹویلو ایئر ای بی ایل یعنی کہ آپ کو اگر بزنس مین ہے یا سیلف ایمپلائیڈ ہے تب آپ کو ایک سال ہو گیا ہو ای بی ایل یعنی کہ الائیڈ بینک کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ ہو یا پھر آپ کے دو سال ہو گئے ہوں کسی بھی اور بینک کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو اگر سیریڈ پرسن ہے آپ کی پینتالیس ازار سیری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ الائیڈ بینک کے اندر ہے اگر آپ کا سیریڈ پرسن نہیں ہے یعنی کہ آپ تو آپ کا کسی اور بینک کے اندر آتی ہے یعنی کہ تنخواہ یعنی کہ پیسے آتے ہیں لائن دن کرتے ہیں تو آپ کے پچپن آزار روپیا آپ کماتے ہوں اس کے بعد آپ کا جو منیمم دو سال ہو گئے ہوں اگر آپ کا اکاؤنٹ ای بی ال کے ساتھ ہے لائٹ بینک کے ساتھ ہے آپ کا دو سال کا بزنس ایکسپیننس ہونا چاہیے اگر آپ کا کسی اور بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے تب آپ کا تین سال ہو گئے ہوں اس بینک کے ساتھ ریلیشنشپ کا یہ میں نے آپ کو مکمل معلومات دے دی کہ آپ کس طرح سیلف انڈیویجنل کے لیے کیا کیا ہے اس کے بعد آپ کو سیاریڈ پرسن کا بتایا اس کے بعد الیجیبیلٹی کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آپ کو میں نے بینیفیٹس اور فیچر کے مطلق گائیڈ کیا ٹھیک ہو گیا اب ہم ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس طرح لون کلکولیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پرسنل لون کلکولیٹر ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر یہ آپ کو مارک اپ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں یہاں پر دیکھیں پرسنل فائنانس کلکولیٹر یہاں پر آپ کی نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی ڈیزائیڈ اماؤنٹ انٹر کرنے گا یعنی کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے تو میں یہاں پر اپنے کیا کروں گا پیسے انٹر کروں گا مجھے پندرہ لاکھ روپیہ کیا چاہیے مجھے لون چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے وہ اپنی چوائس کا انٹر کر لے رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سٹی چوز کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سٹی چوز کرنا ہے جو بھی آپ کے سٹی اسلام آباد چوز کروں گا مجھے ٹینور کتنے سالوں کے لیے چاہیے میں کیا کروں گا تین سالوں کے لیے لوں گا یا پانچ سالوں کے لیے آپ کی چوائس ہوگی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ مجھے مارک اپ جو ہے وہ فکس لگے یا ویریبل لگے تو آپ نے چوز کر لینا ہے میں نے فکس چوز کرنا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا ہوں کمپیوٹ والے بٹن کے اوپر پریس کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مجھے پانس سالوں کے لیے کے مارک اپ لگے گا ہر سال وہ بائیس پرسنٹ ہوگا اور جو میری منتلی قسط بنیں گی وہ اکتالیس ہزار چار سو روپیہ بنیں گی ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی چوائس سے کیا اگر آپ اپنی مرضی سے دوبارہ انٹر کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں گے ری سیٹ کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر دوبارہ انٹر کرنا ہے مجھے کتنے پیسے چاہیے میں یہاں پر لکھتا ہوں مجھے صرف ایک لاکھ روپیہ چاہیے اس کے بعد یہاں پر میں سٹی چوز کروں گا جو بھی میری شہر ہوگا میں فیسطہ بات چوز کر لوں گا اس کے بعد میں نے ٹینئو چوز کرنا ہے مجھے کتنے سالوں کے لئے یہ کرس چاہیے میں یہاں پر چوز کر لوں گا ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال یہ آپ کی چوائس ہوگی یہ میں نے چوز کر لیا مجھے پانچ سالوں کے لئے کرس چاہیے ایک لاکھ روپیہ اس کے بعد میں نے بتانا ہے کہ میرے جو مارک اپ وہ فکسٹ ہوگا یعنی کہ ہر سال سیم رہے یا پھر ویریبل یعنی کہ چینج ہوتا رہے تو یہ میں یہاں پر چوز کر لوں گا ویریبل اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کمپیوٹ والے بٹن کو پر پریس کرنا ہے تو یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں جو مجھے مارک اپ لگے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو مجھے مارک اپ ریٹ لگے گا وہ اٹھارہ اشارہ چار ایک پرسنٹ مجھے لگے گا اور مجھے جو منتلی پیمٹ کرنی پڑے گی کسٹ وہ ہے پچیس سو باستٹ روپے ٹھیک ہے اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے اس لون کلکلیٹر سے اپنا جو بھی آپ نے لون لینا اسے چیک کر سکتے ہیں کتنے مجھے پیسے پی کرنے پڑیں گے کتنا مارک آپ دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی چوائس ہوگی یہ میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا ٹھیک ہے کیسے آپ نے یہ پرسنل فائنانس کلکلیٹر بھی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے الائیڈ بینک کا ٹھیک ہے یہ تھی مکمل ویڈیو یعنی کہ آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے آپ فیزیکل جا کر اب اپلائے کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ آن این اپلائے نہیں کر سکتے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی الائیڈ بینک کی برانچ کے اندر چلے جانا ہے پورے پاکستان کے اندر ہر ظلے ہر تحصیل ہر ڈسٹک ہر تحصیل کے اندر موجود ہیں ان کے برانچز آپ کسی بھی نظر کی برانچ میں چلے جائیں اور وہاں پر انہیں بتائیں یہ مجھے الائیڈ پرسنل فائنانس آئی ہے وہاں سے آپ کو اپلیکیشن فارم ملے گا وہ اپلیکیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے ساتھ ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا ہے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے کے بعد آپ نکاح کر دینا اسی فارم کو بینک اسی برانچ کے اندر آپ نے سبمٹ کروا دینا ہے اور آپ کو کچھ دنوں کے اندر لون پروائیڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ تھے وہ کمبل ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مزید آفی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلائے میں پرس کیا کریں تاکہ ہر کانے والے انٹرسنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رابی جزور دیں شکریہ ٹل دین اللہ حافظ